ہلی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سبحان اللہ تو امام نے فرمایا کہ خدا رحم کرے اس پر جو ہمارے عمر کو زندہ کرے ہماری حدیثوں کو سناو پانچ حدیثیں کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں آپ کے لئے کام آئیں گی زندگی میں اور یہ تصور نہ کی جائے گا کہ یہ تو وہ بات ہے جو امام نے چودہ سو سال پہلے کہی ہوئی ہے امام کے جب کلام نور ہے نا تو وہ نور جاری رہتا ہے ہمیشہ ختم نہیں ہوتا ہمیں ایسا محسوس ہو کہ یہ تو بات کی وہ ختم ہو گئی نہیں وہ جاری ہو ساری ہے یہ عقیدہ رکھنا بھی بہت ضروری ہے اب بتلائیے کسی کو امام نے فرمایا ازاداری میں رو رولاؤ رونے جیسی شکل بناو تو کہے گا کہ بس مولانا یہ بس اس بات کی دلیلیں کرتا ہے سمجھانے امام کو امام کے کلام پر بس نہیں کہا جاتا سلم نہ کہا جاتا بس نہیں کہو امام کے کلام بس یہی ہے بس آپ نے اس علوات پڑھائی تو ایک حق بنتا ہے اب آپ کا کہ میں آپ سب کو تحفہ پیش کروں یہ روایت امام رضا علیہ السلام سے ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھو اللہم صلی اللہم صلی اللہم کام تو یہ ایران اور عراق میں ہوتا ہے اور ہمارے ہم بھی الحمدللہ یہ احتمام ہے کہ ہر نماز کے بعد ہم پوراں ہی اس آئے درود کو پڑھتے ہیں شاید معلوم نہ ہو مومنین کو کہ یہ حکم کس امام کا ہے یہ حکم امام رضا علیہ السلام ہے پھر امام نے فرمایا کہ اس آئت کو پڑھو اس کے بعد درود بھیجو جس حاجت کے نیت سے اس آئت کو پڑھ کے درود بھیجو کہ اللہؑ سعجہ کو پورا فرما دے گا کیا کہنے اگر حق او در مولا جی در حق او در مولا جی در مولا او در